سیاحت مختلف تحضیبوں کو قریب لانے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے عالمی یوم سیاحت کے معاقے پر دیکھتے ہیں زنیرہ الیاس کی ریپورٹ سیاحت تفریحی یا معلوماتی مقاصد کے لیے اختیار کردہ سفر جس سے مختلف ثقافتوں اور خطوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے اقوام متحدہ کے تحت انیس سو ستر سے ہر سال سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مقصد ہے سیاحت کا فروغ نئے سیاحتی مقامات کی تلاش اثار قدیمہ کو محفوظ بنانا اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینا فلک بوس پہاڑ ہوں یا تاحد نگاہ پھیلے ریگستان تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہو یا شہر آفاق پکوان پاکستان قدرتی حسن سے مال آمان اور جذبہ میزبانی سے سرشار ملک ہے ایم ڈی محکمہ سیاحت میا شکیل نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے سیاحتی مقامات کی دریافت اور سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے سے سیاحت کو فروغ ملے گا جنوبی ایشیا میں 61 فیصد سیاح بھارت جبکہ صرف 9 فیصد پاکستان کا رخ کرتے ہیں اگر پاکستان میں سیاحت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے تو یہ ہماری معیشت میں ایک بڑے اضافے کا سبب بن سکتا ہے زنیرہ الیاز لاہور نیوز لاہور نیوز یہ اب تک کے لئے اتنا ہی ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن انیس سو ستر سے ہر سال عالمی سطح پر باقائدگی کے ساتھ منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد سیاحت کے فروغ اور نئے سیاحتی مقامات کی دلاش کے ساتھ سیاہوں کے لئے جدید سہولیات پیدا کرنا ہے موسیقی